اللہ پہ راضی اللہ ان پہ محبوب کے ہو جو محبوب تمہارا اللہ تمہارا اللہ تم پہ راضی تم اللہ پہ راضی شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو کہ محبوب کے غلام بہن جو اب صحابہ کا ایک صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ مدین شریف کی اللہ للفقرائی المہاجرین اللہ زینہ اخرجو من دیارہم وہ لوگ فقیر جنہوں نے حجر کی جن کو ان کے گھروں سے نکال دی گیا وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا وہی سچے لو وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر ایمان میں بنا لیا کون جنہوں نے مدینہ کو اپنا گھر اس کا مطلب انہوں نے مدینہ کیا ہے ایمان ہے ان لوگوں نے اپنا گھر ایمان میں جنہوں نے مدینہ میں گھر بنایا انہوں نے اپنا گھر ایمان میں بنا لیا وہ مدینہ ہی ایمان ہے مدینہ کی مٹی شفا اللہ وکر مدینہ کا پانی شفا محبوبِ کریم سوالی صلی اللہ人ہ نے غبار المدینہ تفیح شفا من قدل دائم کائنات کی ہر بیماری سے شفا ہے مدینہ کی مٹی لیکن کیا مدینہ میں ہاؤسپیٹر نہیں ہے کیا مدینہ میں لوگ بیمار نہیں ہوتے عقیدے نہیں رہے مدینے میں رہ کے دعاؤں کی ضرورت ہے میڈیسن کی ضرورت ہے مدینے میں ہو مدینے کی مٹی تمہارے لیے شوی ہے لیکن عقیدے کہاں سے لائیں وہ صحابہ والے عقیدے وہ طابعین والے وہ اولیاء والے عقیدے وہ امام اہل سنت والے عقیدے کہاں سے آئیں آج بھی وہ عقیدے لے اور تمہیں کسی اور دعائی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مدینے کی مٹی شفاہ دے گی رب کریم کی شان میں عظمت میں وہ آیت مبارکہ کہ پورے قرآن میں ایسا آپ موٹی جڑے ہوئے پورے قرآن کی کسی آیت میں نہیں دیکھیں گے اتنی پیاری یعنی رب کریم کی تعریف اور اتنا پیارا انداز ہے ہو اللہ اللہ زی لا الہ اللہ وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن عزیز الجبار المتقب دیکھیں رب کریم کی شان یہ وہ تصویح ہے کہ جس کے ہر دانے پہ کائنات قربان کی جا سکتی ہے اب دیکھتے جائیے اس کے کہ رب کریم نے المالک بادشاہ القدوس نہایت پاک السلام وہ سلامتی والا المؤمن وہ مؤمن وہ المحیمن وہ ایمان بخشنے والا اور وہ حفاظت فرمانے والا وہ عزیز وہ جبار وہ متقبر وہ تقبر رب کریم کو تقبر پسند ہے کسی میں رب کریم تقبر پسند نہیں کرتا اوپر والی صفتیں رب کریم اور میں بھی پسند کرتا ہے قہاریو جباریو قدوسیو جبروت یہ چار اناسر ہوں تو بنتا ہے مسلمہ رب چاہتا ہے اپنے بندے میں یہ صفتیں لیکن تقبر کسی بھی نہیں چاہتا رب کریم کہتا ہے تقبر میری چادر ہے جس نے یہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کی عزتیں چھین لوں گا متقبر ہمیشہ ظلیل و خار ہوتا ہے اور جو ہے یہ رب کریم چاہتا نہیں ہے سبحان اللہ ہے ما یوش وہ پاک ہے اس کو بڑھائی ہے اس سے جس سے وہ اشرت کریں کان ہو اللہ وہ اللہ وہ خالق ہے وہ باری ہے اور وہ مصور ہے صورت دینے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اس کے لئے سب اچھے جتنے پیارے نام سب اس کے یعنی صفتیں تو ساری قرآن کریم میں رب کریم کی ہیں اور نام بھی مبارک ہیں لیکن اس ترتیب سے یہ اتنے پیارے انداز رکھا گیا اس آیت میں مبارکہ کا سارے اچھے نام اس کے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اسی کی تصویح بیان کرتی ہے اسی کی حمد بیان کرتی ہے وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے آگے سورہ ممتحنہ فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن لا تتخذ لا تتخذ عدو وعدو وکم اولیاء مومنون جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگا یہود و نصارہ کافر مشرق گستاق یہ میرے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ یہ ربکم یہ کسور کسور کیا تھا تمہارا تم نے اللہ پر ایمان لائے تھے یہی کسور تھا نا تو لہذا اب ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کافر مشرق تمہارے دوست نہیں ہو سکتے فرمایا وہ آخرت سے یوں آس توڑ بیٹے جیسے کافر کبرستان والوں سے آس توڑ بیٹے یہ کبرستان والوں سے آس کون رکھتا ہے مومن تو جو کافر ہے وہ کبرستان والوں سے آس تو نہیں لگا رب کریم کہتا وہ تو یوں یوں نامید ہو گئے ہیں کافر آخرت سے رب کی رحمت سے یوں نامید ہو گئے جیسے کافر اصحاب قبور سے نامید کہ کبروں والے اب کیا دیں گے کبروں والے کچھ نہیں دیں سب گئے چلے گئے ختم ہو گئے کس کا گئے کافر کا مومن کا نہیں فرمایا مومن کبروں والوں سے امید رکھتا ہے مومن کبروں والوں سے آس رکھتا ہے لیکن کافر کبروں والوں سے جو ہے وہ مایوس ہو گئے یائس الکفار من اصحاب القبور اے کافر آس توڑ بیٹے کبر والوں سے نام کبر والوں کو کچھ ملے گا نہ وہ واپس آئیں گے اور آگے ہے سورہ الصاف فرمایا یہ کافر کیا چاہتے ہیں پھونکوں سے اس نور کو بجا دیں یہ تلواروں سے اس نبی کو ختم کریں گے اپنی طاقت سے اس نبی کو رب کریم کے نور کو ختم کریں اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ کافروں کو کتنا برا لگے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور جو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا کیوں لے جو ذرہو اللہ دین کل لے تاکہ وہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے ولوکارحال مشرکون اگرچہ کافروں کو یہ برا ہی لگے یا یو اللہ دین آمانو حل عدلو کولا تجارت مومنو تم تجارت تو بڑی کرنا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دے کیا تو منونا باللہ ورسولہی امان لو اللہ رو اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سْبِيلِ لَبِيَا مُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَامُنْ اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اگر تم اگر جو تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے آگے سورہ جمعہ وَاللَّذِي بَاسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْ وہ اللہ جس نے اپنا رسول ان انپڑوں میں بھیج دیا یَتْرُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ نفس فرماتا ہے وَيُعْلِمْ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ اللَّ فِي دَلَالِ مِبِينَ اگر چھت سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے کیا صرف صحابہ کو فرمایا نہیں وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْلَوْكِ جو نئی ملاقات کر سکے نا بظاہر محبوبِ کریم سے جو اس دور میں نہیں قیامت تک آنے والوں کے لئے محبوبی یوں ہی تذکیہ نفس کرتے ہیں جیسے صحابہ کا تذکیہ نفس کرتے تھے آگے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا جب منافق آتے ہیں محبوب تیری بارگاہ میں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کا رسول ہے بے شک منافق جھوٹے ہیں کیا وہ جھوٹ بور رہے وہ تو کہہ رہے تھے تو اللہ کا رسول یہ تو سچ ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں جھوٹے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ زبان سے تیرا نام لیتے ہیں دل میں ان کے محبت نہیں ہے یہ دل سے تجھے نہیں مانتے یہ منافق ہیں تو لہٰذا جو زبان سے تو کرے لیکن دل سے نہ ماننے وہ مومن نہیں ہو سکتا وَيْزَا رَائِتَهُمْ تُوْجِبُوْقَ جب تُو دیکھتا ہے ان کو کافروں کو بڑے خوبصورت بڑے اچھے دل کرتا ہے کہ آدمی ان جیسے آج کتنے لوگ ہیں جو ایمان بیج دیتے ہیں یہ یورپ کا ویزا چاہیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہلا لیتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں ہیں یہ ہیں یہ تم جب ان کے مالوں کو دیکھو گے ان کے چیروں کو دیکھو گے ان کی ذاتوں کو دیکھو گے بڑے خوبصورت لگے بڑے اچھے لگیں گے لیکن حقیقت میں کیا ہے فرمایا حقیقت میں یہ جہنم میں جائیں گے تمہیں بھی جب دین کی بات سنتے ہیں کاننام خوشبن مسندہ ایسے جیسے دیوار کے ساتھ گئی ہیں یا سبون اکلہ صحیحة ایس بھر بلاندوار سمیتے اپنے اوپر ہی لے جاتے ہیں یعنی ان کو پتہ ہے ابھی عذاب آیا کہ آیا ان کی دنیا کوئی نہیں دیکھنے کافروں کی جو کماتے ہیں اسی وقت خطب ان کو پتہ ہے ہمارے آخرت میں کیا ہے تو اس لیے فرمایا محبوب یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ان کے ساہر کو نہ دیکھئے جو ایسا کرے گا وہ اکسارے والا ہے اور خرچ کرو جو رب کریم نے تمہیں دیا کسے موت سے پہلے پھر تم کہو گے فائد کولا رب لولا خطنی لاجم قریب باری تاہی ایک منہ کی مولت دے دے میں واپس جاتا ہوں کم منہ سالے میں ساری چیزیں خرچ کر دوں میں کبھی سیدے سار نہیں ٹھاؤں گا فران نہیں جب موت آئی تو کوئی مولت نہیں ہے ابھی توبہ کرو ابھی رب کریم کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور رب کریم کو اپنا مولا مانو تاکہ دنیا آخرین دنیزتیں ملیں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ